یہ سوچ کے بتائیے گا کہ ایک شخص جب پیدا ہوا تو یدین تھا he was born and off so he was sent to اپنے آدود پینے کے لیے یہ ایک رضائی ماں کے ساتھ چلے گئے چند برسوں کے بعد جب واپس آئے تو بڑی ہی کلیل مدت کے بعد والدہ برقصت ہو گئی اب دادہ کے تحویل میں آئے دادہ بھی وفات پا گئے اب چچا کے ساتھ رہی یہ چچا وہ ہیں جن سے ساری عمر اتفاق ہی نہیں ہو یہ شخص جس کو پیدا ہوتے یتیمی ملی اس کے بعد والدہ بھی نہ رہی ہر طرف چیلنجز ہی چیلنجز تھے بچپن میں کوئی لطف نہیں کوئی لذت نہیں محرومی ہیں محرومی ہیں تو اب سوچئے کہ سائنس کیا کہتی ہے لفظیات کیا کہتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو محرومیوں میں بلا ہو وہ تو اپنے کرائیس سے باہر میں نکل سکتے وہ تو اپنے غام کوئی سوچتا رہتا ہے پرسنل کرائیس اس کے اپنے انر چیلنجز جس کو اداس رکھتے ہیں آپ نے دیکھانے ہی لوگ کہتے ہیں میرا بچپن تو بڑا یہ گزرا میرا بچپن تو وہ کیا گزرا وہ کسی کو کیا دے گا اس کے بعد جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اپنے چچا کے ساتھ ان کے ساتھ سفر میں جاتے ہیں اس کیمل بوائی اب سوچئے کہ ایسا شخص جسے بچپن میں کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو جس پر بچے فخر کرتے ہیں میری ماں کا پیار تھا میرے باپ بڑا شفیق تھا یہ وہ وغیرہ وغیرہ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے معاشرہ نے اس کو ریجٹ کیا اس نے ریٹرن کیا کیا اس نے غلامی کا انتہائی ذہانت کے ساتھ خاتم دیا اس نے وہ معاشرہ جہاں اخلاق کا برا حال تھا اس کو بڑے سلیک ایسا سکھایا دیکھئے کیا ہوا اب جب یہ شخص اس معاشرہ میں آتا ہے تو کس معاشرہ میں کون سا معاشرہ اس کو دیا گیا ٹھیک کرنے کے لیے یہ وہ معاشرہ ہے جہاں کعبہ کے ارتکرد تیم سو ساٹھ کے قریب ہوت تھے اور لوگ ننگے تواف کرتے تھے سیڑیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے یہ تھا تواف کا منصہ انپرڈ سوسائٹی تھی کتاب کا کوئی تصورمہ تھا کوئی کالج نہیں تھا کوئی یونیورسٹی نہیں یہاں سے جب فاتحین گزرا کرتے تھے فاتحین کی فوجیں تو واپس میں بات کیا کرتے تھے یہاں کون رہتا ہے کہاں یہ وہ گو کھانے والے لوگ جو کبریں کھوتی ہیں اور ہنسا کرتے تھے کہ اس میں کیا اٹریکشن ہے اس علاقے میں کوئی حملہ آور ہی نہیں کبھی آیا کہ یہ تو سہرا یہاں کیا ہے جس کے یہ حملہ کیا جائے اور ایک ہسٹورین لکھتا ہے کہ توام قبائل ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے ان کی توہمات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انتوں کے ساتھ کس طرح کی توہمات وابستہ تھے کس کو نہیں مارنا کس کو مارنا ہے سو اٹو اس سوپسٹیش سوسائٹی ان کی ام مورل پریکٹسیز کی شدت اس چھوٹی سی بات سے آپ اندازہ لگا لیں اس کا کہ ستھیلی مائیں اولاد کے نکاح میں آئے گئے بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا کہ جو مردانہ تمرد ہے اس کے لیے وہ توہیم کا باعث ہے کہ میرے بیٹی انسٹنکٹ ڈریون سوسائٹی تھی کمپلیٹلی تو آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ وہ جو یتین پیدا ہوتا ہے ماں سے محلوم ہو جاتا ہے بچپن میں کوئی اٹینشن نہیں ملتی وہ ڈیل کس کے ساتھ کر رہا ہے اس سوسائٹی کے ساتھ اس کا نہیں مریکلس یہ مریکل نہیں ہے کہ یہ بچہ جب ہی سوسائٹی میں آتا ہے تو ان کے سارے توہمات غائب کر رہتا ہے اور بچپن ہی میں ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ جب حجرِ اسود نصب کرنے کے لیے قبائل آپس میں لڑنے کے قریب تلوک ایڈیز وزڈم وہ کہتے ہیں کہ چادر لاؤ اس میں یہ پتھر رکھو تم تارے سرسارے سردار اس چادر کو سائڈوں سے پکڑو تاکہ یہ اختلاف نہ ہو کہ کون پتھر رکھے اس وزڈم یہ محروم اتنی انعیتیں کرنا ہے یہ سٹرینج کون پتھر رکھے